پی ٹی اے کے راہنما شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے جی آئی ٹی کے سامنے نعرے بھی مارے ہیں اس کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے وہ حراسہ کرنے کے لیے کوشش کیے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی ہماری تلاشی کیوں ہو رہی ہے ہماری تلاشی کیوں ہو رہی ہے ابھی تلاشی تو ہوگی سپریم کورٹ کے حکم پہ ہو رہی ہے تیس سال سے جو لوٹ مار کر رہے ہیں ان کا کوئی حساب دینا ہے یا نہیں دینا اور اس کے بعد یہ تاثر دے رہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کوئی بڑا احسان کیا ہے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کے جی آئی ٹی تو کریمنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ مجرم ہیں آپ پہ اعظام لگے ہوئے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے حکم پر اور اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے آپ تو تاثر دے رہے ہیں جی بھا وہاں کیا بات ہے پرائیم سٹر کا بیٹا جو ہے وہاں چلا گیا ہے اور بھائی اگر آپ نہ جاتے تو آپ کو کنٹیمٹ آف کورٹ لگتی اور کل آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے کہا کہ جو بندہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوگا اس کے ناقابل وارنٹ گرفتاری سمن جو ہے وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے تو یہ تو سپریم کورٹ کے حکم کے روتے پیٹتے وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہر قسم کے ہتھکنڈے دیلے کرنے کے باقی چیزوں کے اپنا رہے ہیں لیکن ہم شکر ہیں ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف درخواست دی کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے عمران خان جس نے اپنی کرکٹ کی کمائی سے ایک فلیٹ خریدا اور سارا پاسہ پاکستان لے آیا اور پاکستان لا کے ایک گھر خریدا کوئی وہاں پہ نہیں رکھا وہاں پہ کچھ جزاتے عربوں گھربوں کی نہیں ہے ان کی وہ یہاں پہ لے آیا اور سپریم کورٹ میں بتایا کہ کس طرح آیا کس طریقے سے ٹرانسفر ہوا کس طریقے سے جہدات خریدی گئی میاں بیوی آج تک عمران خان نے کوئی پبلک آفیس ہولڈ نہیں کیا عمران خان نے کبھی سٹیٹ کے جو پاور ہے اس کو کبھی اس میں نہیں رہے اس میں ان کی ایک اپنی ذاتی جداد ذاتی میاں بیوی کی ٹرانسفر لیکن یہ جو انیس سو اسی میں فنانسفر بنے تو ان کی جزاتیں بڑھنی شروع ہوئیں اس کے بعد جزاتیں اللہ کے فضل سے بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن اب وقت اتصاب آ گیا ہے اب ان کو احساب دینا پڑے گا سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ہمارے خلاف کیا ہے اس کی بالکل کلیرٹی آج ہو گئی آج سپریم کورٹ نے کلیر کر دیا اس میں وہاں پہ جو ہماری آرگومنٹ تھی بڑی صاف تھی بڑی کلیر تھی اور اس میں یہ بالکل آیاں ہو گیا کہ کس طریقے سے یہ فلیٹ خریدا گیا کس طریقے سے پیسہ لیا گیا کس طریقے سے بنی گالا کی جو ہے پروپٹی خریدی گئی لیکن ان کا ابھی اتصاب ہونا باقی ہے ان کا اتصاب شروع ہے جی آئی ٹی میں بھی شروع ہے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا اور یہ ساری چیزیں قوم پہ آیاں ہو جائیں گے شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ امیان خان پہ الزامات آئے کے جاتے ہیں اور اب فواہ چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہمیں سچ بولنے کی زیادہ تفیق دے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جھوٹوں کا دربار لگا ہوا تھا ہم سے پہلے اور جس طرح سے دانیال عزیز صاحب تلال چودری صاحب اور ہم نوا آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح کیسے انہوں نے یہاں پہ چیخیں ماری ہیں اور بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی ہے رمضان کے اس مقدس مہینے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو آج کی پروسیڈنگز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں جو کیس ہے اس وقت وہ دو بنیادی نکات کے اوپر ہیں ایک نکتہ ہے کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ پارٹی ہے اور دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بنی گالا کی جو پروپٹی عمران خان صاحب کی ہے وہ اس کی منی ٹریل دی جائے پہلے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جب سپریم کورٹ کے سوالوں کے جواب شروع ہوں گے تو ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی اور آج وہی ہوا جب سپریم کورٹ میں ہمارے وکیل نے نائم بخاری صاحب نے آج سوالوں کے جواب دینے شروع کیے ہیں تو یہاں پہ دول لگ گئی ہے آج جو یہ ہمیشہ کرتے ہیں پھر انہوں نے یہی کیا اکرم شیخ صاحب نے ایک نئی اپلیکیشن ڈالی ہے صرف جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقدمے کو توالت دی جائے جب بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ کیس ہارنے لگے ہیں یہ نئی نئی اپلیکیشنوں کے ساتھ آ جاتے ہیں انہیں وکیلوں کے ساتھ آ جاتے ہیں جی آئی ٹی میں جس طرح سے آپ نے دیکھا پانچمہ وکیل تبدیل ہوا ہے آپ نے دیکھا پہلے اکرم شیخ وکیل تھے پھر سلمان بٹسہ وکیل تھے پھر اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب آگئے مخدوم علی خان صاحب آگئے اب سارے وکیل فارد کر دیئے اب ایک نئے خواجہ حارت صاحب آگئے ہیں وکلا کی تبدیلیا کی جاتی ہے نئے نئے اپلیکیشنیں دی جاتی ہیں توالت لینے کے لئے آج عمران خان کے کیس میں بھی جب لگا کہ زمین پاؤں کے نیچے سے سرگ گئی ہے تو ایک نئی اپلیکیشن آگئی اکرم شیخ صاحب کی طرف سے اس کا بھی جواب ہم انشاءاللہ ان کو دیں گے اب ذرا آجائے ابھی کے معاملات کے اوپر کہ اس وقت کیا معاملہ ہے میں پہلے بنیگالا کی جو پروپٹی کا معاملہ ہے پہلے اس کے اوپر آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں بنیگالا پروپٹی جو لوگ بھی پروپٹی کا خریدتے ہیں بیشتے ہیں جو ظاہر ہے سبھی کچھ خریدتے ہیں ان کو پتا ہے آپ نے رقم دی اتنی پروپٹی آپ کے نام ہو گئی بعد میں نئی قصہ آئی نئی رقم دی نئی پروپٹی آپ کے نام ہو گئی یہ سوال کا جواب آگیا پھر راشد خان نے جائدات کے لیے رقم دی تو ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے اس کا ریکارڈ ہم نے پورا جو ایک بنا کے چارٹ اور بینکنگ ٹرانزیکشن ساتھ لگا کے راشد خان صاحب کے ہم نے حوالے کر دیا ہے ایک امپورٹنٹ بات میں یہاں پر یہ بھی کر دوں کہ مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماء خصوصاً نحال حاشمی صاحب نے امریکہ میں مقیم ایک راشد خان صاحب جن کے اوپر الزامات تھے مختلف نویت کے ان کو یہ راشد خان بنا کے ملائن کیا اور راشد خان صاحب آپ کہنے کی ہدایت کے مطابق نحال حاشمی صاحب کو ہم ایک عرب روپے کا لیگل نوٹس بھی بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام کیوں لگائے کیوں کہا کہ وہ جیل میں رہے ہیں وہ تو کبھی امریکہ ہی نہیں رہے ہیں تو جیل میں کیسے رہ سکتے ہیں لیکن وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایلین کی جو روایت ہے جھوٹ بولنے کی وہ ماشاءاللہ کسی لمحے پر بھی اسی قدم کے اوپر بھی ختم جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد اگلا سوال میں آپ سے پوچھ کرتا ہوں طلاق کے بعد بنی گالا میں پچانوے کنال ارزازی کا جمائمہ کے نام انتقال کیسے ہوا کاغذات میں زوجہ امران خان کیوں لکھا گیا یہ سپریم کورٹ کا سوال تھا جو لوگ بھی ریونیو میں جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ٹرانسفر کا پروسیجر ہوتا ہے اس کی اپروول ہوتی ہے دو ہزار دو میں یہ ٹرانزیکشن کا آغاز ہوا اور اپروول جس کی جا کے دو ہزار پانچ میں ہوئی اور جو پہلے دن جب یہ زمین خرید رہے تھے تو جمائمہ خان امران خان کی بیوی تھی لہٰذا ریکارڈ میں ان کا نام جمائمہ خان زوجہ امران خان لکھا گیا تھا کیونکہ دو ہزار دو کا ریکارڈ جو ہے وہ ریونیو ریکارڈ میں درج ہے اس کے بعد سوال پوچھا گیا کہ آفشور کمپنی کیوں اور کیسے بنائی کیوں بنائی جاتی ہے اس کا جواب دیا گیا آفشور کمپنی اٹسیلف کا غیر قانونی کام نہیں ہے آفشور کمپنی پی آئی اے کی بھی ہے پی آئی اے کا روزویل ٹھوٹل حکومت پاکستان نے آفشور کمپنی کے نام کے اوپر رکھا ہوا ہے آفشور کمپنی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ مختلف ممالک میں مختلف ٹیکس جوریسڈکشنز ہیں مثال کے طور کے اوپر اگر آپ گاڑی اسلام آباد میں ریجسٹر کراتے ہیں تو اسلام آباد کی ریجسٹریشن مہنگی ہوگی لیکن اگر آپ گاڑی بنو میں ریجسٹر کرائیں گے یا آپ گاڑی جیلم میں یا چھوٹے کسی جگہ پہ ریجسٹر کرائیں گے تو اس گاڑی کا ٹیکس جو ریجسٹریشن کا ہے وہ کم ہوگا کئی جگہوں کے اوپر تاکہ مختلف جوریسڈکشنز کو ٹیکس انسینٹیوز دیے جاتے ہیں تو آپ کو یہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ آفشور کمپنی ایسی جگہوں پہ ریجسٹر کرائیں جہاں پہ ٹیکس انسینٹیوز ملے لہٰذا آفشور کمپنی بنائی جاتی ہے اس ٹیکس پرپوزیس کے لیے ان معاملات کے لیے کہ آپ کو حکومت میں جو فائدہ دیا ہے اس کا فائدہ اٹھائے جا سکے لیکن اگر آپ ان لیگل پیسوں سے آفشور کمپنی بناتے ہیں اپنے پیسوں کو چھپانے کے لیے آفشور کمپنی بناتے ہیں جیسے کہ نیلسن اور نیسکول بنائی گئی نواز شریف صاحب کی پروپٹیز کو چھپانے کے لیے جب آپ تیہ در تیہ کمپنیا بنائیں گے اور اصل جائدات کو چھپانے کے لیے بنائیں گے اور اصل پیسے کا سورس نہیں بتائیں گے تو یہ ان لیگل ہے عمران خان کی آفشور کمپنی تو عمران خان کے نام کے اوپر بنی ہوئی ہے نیازی سروسز لیمیٹڈ اگر آپ نے پیسے چھپانے ہوتے اگر آپ نے کمپنی چھپانی ہوتی تو اپنے نام کے اوپر بناتے پھر تو آپ نیلسن بناتے نیسکول بناتے منروہ بناتے جس طرح سے ہمارے ما شاء اللہ وزیراعظم اور ان کے خاندان نے بنائی ہوئی ہیں لیکن انہوں نے عمران خان نے اپنی پروپٹی چھپانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو اپنے پیسوں کے سورسز چھپانے کی ضرورت نہیں تھی لہٰذا انہوں نے کلین ٹرانزیکشن کی اور مکمل طور کے اوپر یہ پروپٹیز جو ہیں وہ ڈیکلیئر کی گئی اب اگلا سوال ہے کہ لندن فلیٹ اپریل دوزار تین میں فروخت ہوا اس کا قرائعہ دوزار چار تک کیسے آتا رہا دوزار تین میں لندن میں اپارٹمنٹ جس ایک گورا تھا سپینش تھا جس کے پاس تھا وہ بندہ ڈیفولٹ کر کے قرائے کا وہاں سے لٹیگیشن ہوئی لٹیگیشن میں جس طرح قرائے داری میں ہوتا ہے قرائے نہیں دیا اس کی لٹیگیشن ہوئی لٹیگیشن میں وہ نکلا دوزار چار میں قرائے نہیں آ رہا تھا اس قرائے کے بقیاجات یعنی ایریرز جو ہیں وہ ریسیب ہو رہے تھے وہ بھی ساری ڈاکمینٹیشن جو ہے وہ آج سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے لہٰذا ان تمام سوالات کا جواب آج ہم نے دے دیا ہے جو سپریم کورٹ نے ریس کیے تھے اور ان جوابات سے دور لگا کر آج اکرم شیخ صاحب ایک نئی اپلیکیشن لے کر آ گئے ہے تاکہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے یہ کیس لمبا جا سکے لیکن ہم اس فیصلے میں اب نون لیگ کو بھاگنے نہیں دیں گے ہم نے جس طرح سے پانامہ میں ایک منطقی انجام تک معاملے کو پہنچایا ہے اسی طرح انشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہم ایک کانکلوئین سپریم کورٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ کرے اور یہ قصہ جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے اب دوسری طرف آئیے ابھی میں دوسری طرف ابھی میں کمپنی کی طرف آنا چاہتا ہوں جو کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے اکٹھا ہی ایکسپلین کر دوں اب سارے شروع دوں الیکشن کمیشن میں جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو فورن فنڈنگ کی ہے اس کے معاملے کو کون کھولے گا حنیف عباسی صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے یہ جو سارے آپ کے سامنے تقریر کر کے گئے ہیں یہ نون لیگ سے تعلق ہے وفاقی حکومت نون لیگ کی ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی فورن فنڈنگ پارٹی ہے تو اس کا حق وفاقی حکومت کو ہے کہ وہ دیکھے گی کہ یہ فورن فنڈیڈا یا نہیں ہے اور فورن فنڈیڈ اور وفاقی حکومت نون لیگ کی ہے تو اگر ہم تو اتنے کھلے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں نون لیگ کی حکومت ہے وفاقی حکومت دعا کے چیک کر لیں اگر ہم فورن فنڈیڈا تو ہمیں بہن کر دیں یہ اپنی بندوق سپریم کورٹ کے ججز اور الیکشن کمیشن کے اوپر رکھ کے کیوں چلانا چاہ رہے ہیں